بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی وڈیو میں آپ کو میدان حشر کے تمام مناظر کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل بتائیں گے کہ حساب و کتاب کس طرح سے لیا جائے گا ناظرین دنیا اپنی روانگی میں مسلسل چل رہی ہوگی کہ اچانک ایک زوردار آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے اللہ رب العزت کے پھر دوسری وار آواز آئے گی اور ساری کائنات اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے بدن ننگے پاؤں میدان محشر کی طرف دوڑیں گے ہر انسان اپنے اپنے عمال کے ادبار سے اٹھے گا ہر ایک کو دو فرشتے پکڑیں گے اور میدان محشر میں لے جائیں گے سب میدان محشر میں پہنچیں گے سورج ایک میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا سب لوگ اپنے اپنے عمال کے ادبار سے پسینے میں ڈوبے ہوگے پچاس آزار سال کا یہ ایک دن بہت سخت ہوگا لوگوں کی حالت ایک نشہ کیے وے شخص کی طرح ہوگی ہر نبی اپنا حوض لگا کر اپنی اپنی امت کو پانی پلائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں مشرقوں منافقوں مرتدوں اور بددیوں کے سب کو حوض کاؤسر کا جام پلائیں گے دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا پانی جو ایک بار پی لے گا پھر اس لمبے ترین دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کاروائی شروع ہو سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ عساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو بگر وہ معذرت کر لیں گے اسی طرح لوگ نو ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ سب معذرت کر لیں گے پھر آخر میں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ اللہ سے دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں گے پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آپ اٹھیں اور مانگیں اللہ عطا فرمائے گا اور سوال کریں اللہ پورا کرے گا پھر آپ حساب و کتاب کے لئے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ میدانِ محشر میں لائے جائیں گے اسے شفاعتِ کبرا کہا جاتا ہے پھر اللہ عزوجل میدانِ محشر میں براجمان ہوں گے اللہ کا عرش آٹھ فرشتوں نے اٹھایا وہاں گا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا جو نمازی ہوں گے وہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے باقی لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی اور وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے پھر عدالتِ الہی کی کاروائی شروع ہوگی اور چند اہم امور سلسلہ وار مکمل ہوں گے ان امور میں نامہ عمال کی تقسیم بھی شامل ہوگی سب کے ہاتھوں میں نامہ عمال دے دیے جائیں گے اہلِ ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرقین کے بائیں ہاتھ میں اہلِ ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ عمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے جبکہ کفار و مشرقین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا ناظرین آمہ عمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے مشرقوں اور کافروں سے سوال ہوں گے وہ ہر چیز کا انکار کریں گے اللہ کے علاوہ جن کی مشرق عبادت پوجہ اور نظر و نیاز کرتے رہے ہوں گے ان کو بتا اور گواہ لایا جائے گا وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے پھر اللہ ان کے موہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے آزا بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے اور پھر وہ ان پر افسوس و حیرت کریں گے نیز میدانِ مہشر میں دیگر کئی ایک سوال ہوں گے عمر کے بارے میں جوانی رزق علم کے مطالق اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق اللہ بات میں صحت لقون اور جگڑوں کے مطالق سوال ہوگا اور ہر ایک کے مطالق عدالتِ الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا ناظرین اتمامِ حجت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سب کے عمال کا وزن کرے گا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب اور جس کی نیکیوں کا پلڑا حلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے بلکہ بعض کا توحال عمال کے ادوار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا اور بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا یہاں تک کہ اگر کسی کے نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا وہاں نہ بیٹا کام آئے گا اور نہ ماں اور باپ ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی ناظرین عمال کے وزن کے بعد سب کو پولے سرات سے گزرنا پڑے گا پولے سرات جہنم کے اوپر وال سباریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا اور وہاں اندھیرہ ہوگا لیکن ہر آدمی کو اس کے عمال کے ادوار سے نور کی روشنی ملے گی وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا صرف انبیاء اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے اور مومن اپنے مزید نور کی طلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اپنے اپنے گناہوں کے ادوار سے لوگ پولے سرات سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ سے اور کچھ گرتے گراتے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں گے پولے سرات کا آخری حصہ پنترہ مقام ہے جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے اگر ان کے دلوں میں کچھ کینا بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا سب جنتی بتیس تینتی سال کے خوبصورت ساٹھ ستر ہاتھ پتھ کے جوان بن جائیں گے پھر سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے انچاس لاکھ ہوگی پھر نبی اگریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے آمال سیعہ کی وجہ سے گر گئے ہوں گے انہیں نکال کر لائیں گے اسے شفاعت سغرہ کہا جاتا ہے پھر اسی طرح شہدہ انبیاء فرشتے مومن بھی سفارش کریں گے اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے عمال حسنہ اور صحیحہ برابر ہوں گے انہیں کچھ دیر مقام آراف میں کھرایا جائے گا پھر سب کو جنت میں ان کے عمال کے ادبار سے محلات خیمے ہورے انائت کی جائیں گی آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو زباہ کر دیں گے اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے کہ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے جہنم میں صرف کافر مشرق اور منافق یہ رہ چکے ہوں گے کیونکہ وہ عبدی جہنمی ہیں ناظرین میدان حشر اور قیامت کے دن کا نقشہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جس دن میدان حشر سجے گا اس میدان میں کیا کچھ ہوگا دوستو میدان حشر کے مناظر میں سب سے پہلے جس منظر کا سامنا انسانوں کو ہوگا وہ منظر سور پھونکنے کا منظر ہوگا سور کی وہ آواز ہوگی جو قیامت کا الارم ثابت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس رافیل سور کو اپنے موں میں لیے وے اپنی پیشانی جھکائے ہوئے حکم الہی کے منتظر ہیں تبرانی کی روایات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد سور کو پیدا کیا اور اسے اس رافیل کو دیا وہ اسے لیے ہوئے ہیں اور عرش کی طرف نگاہ جمائے ہوئے کب حکم ہو اور میں اسے پھونک دوں اسی طرح سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سور کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نرسنگا ہے میں نے کہا وہ کیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت ہی بڑا ہے واللہ اس کے دائرے کی چوڑائی آسمان و زمین کے دائرے کے برابر ہے اس میں ستین نفٹے جائیں گے پہلا گھبرہات کا دوسرا بہوشی کا تیسرہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا اول اول جب باری تعالیٰ اسرافیل کو سور پھونگنے کا حکم دے گا وہ پھونگ دے گے جس سے آسمان و زمین کی تمام مخلوق گھبرہ اٹھے گی مگر جسے اللہ چاہے دوستو اسی طرح بشارہ سورہ سوات کی آیت نمبر 38 میں ہے جس کا ترجمہ ہے انہیں صرف بلند زوردار چیخ کا انتظار ہے پہاڑ اس زور سے مثل بادلوں کے چلنے لگیں گے پھر ریت ریت ہو جائیں گے زمین میں بھونچال آ جائے گا اور وہ اس طرح تھر تھرانے لگے گی جیسے کوئی کشتی دریہ کے بیچ زبردست طوفان میں موجوں سے دھر ادھر ہو رہی ہو اور غوتے کھا رہی ہو مثل اس ہانڈی کے جو عرش میں لٹھی ہوئی ہے جسے ہوائیں ہلا جلا رہی ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نازیات میں فرمایا اس دن زمین جنبش میں آ جائے گی اور بہت ہی ہلنے لگے گی اس کے پیچھے ہی پیچھے لگنے والی آ جائے گی دل ڈھڑکنے لگیں گے اور کلیجے کو لٹنے لگیں گے لوگ ادھر ادھر گرنے لگیں گے مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے بچے بوڑے ہو جائیں گے شیعتین مارے گھبرہات اور پریشانی کے بھاگتے بھاگتے زمین کے کناروں پر آ جائیں گے یہاں سے فرشتے انہیں مار مار کر ہٹائیں گے لوگ پریشان حال حواظ باگتا ہوں گے کوئی جائے پنا نظر نہ آئے گی ہم ریلائی سے بچاؤ نہ ہو سکے گا ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے لیکن سب اپنی اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہوں گے کہ نہ کہاں زمین پھٹنی شروع ہوگی کہیں ادھر سے پھٹی کہیں ادھر سے پھٹی اب تر حالت ہو جائے گی کلیجہ کپ کپانے لگے گا دل اُلٹ جائے گا اور اتنا صدمہ اور غم ہوگا جس پندازہ نہیں ہو سکتا جو آسمان کی طرف نظر اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ گھل رہا ہے اور وہ بھی پھٹ رہا ہے ستارے جھڑ رہے ہیں سورج چاند بے نور ہو گیا ہے ہم مردوں کو اس کا کچھ علم نہ ہوگا دوست و روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیت میں جو فرمایا گیا ہے سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے سب لوگ گھبرا اٹھیں گے لیکن جنہ اللہ چاہے اس سے مراد کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شہید لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں روزیاں پاتے ہیں اور سب زندہ لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں پریشانی سے محفوظ رکھے گا یہ تو عذاب ہے جو اپنی بدترین مخلوق پر بھیجے گا اسی کا بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی کیا ہے جس کا ترجمہ ہے لوگو اپنے رب سے ڈرو یاد رکھو قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے جس دن تم اسے دیکھ لوگے ہر ایک دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ سب لوگ بہوش ہوں گے حالانکہ وہ نشہ پیئے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کے سب عذابوں نے انہیں بدحواز کر رکھا ہے اور فرمایا ہے کہ یہی حالت رہے گی جب تک اللہ چاہے یعنی بہت دیر تک یہی گھبراہٹ کا علم رہے گا پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بہوشی کے نغمے کا سنائے گا اسی نفع کے گھومتے ہی زمین و آسمان کی تمام مخلوق بہوش ہو جائے گی مگر جسے اللہ چاہے اور اچانک سب کے سب مر جائیں ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہہ باری تعالیٰ زمین و آسمان کی تمام مخلوق مر گئی مگر جسے تُو نے چاہا اللہ تعالیٰ باوجود علم کے سوال کرے گا کہ بتاؤ اب باقی کون کون ہے وہ جواب دیں گے تُو باقی ہے تجھ پر کبھی فنا نہیں اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جبرائیل و میکائل اس وقت عرش کو زبان میں لے گی اور وہ کہے گا اے پروردگار کہ جبرائیل و میکائل علیہ السلام بھی مریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اپنے عرش سے نیچے والوں پر سب پر موت لگ دی ہے چنانچہ یہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے پھر ملک الموت رب جبار و قہار کے پاس آئیں گے اور خبر دیں گے کہ جبرائیل و میکائل علیہ السلام بھی انتخال کر گئے اللہ تعالیٰ علم کے باوجود پھر دریاء فرمائے گا کہ اب باقی کون ہے ملک الموت جواب دیں گے کہ باقی ایک تُو ہے ایسی بقا والا جس پر فنا ہے ہی نہیں اور تیرے عرش کے اٹھانے والے اللہ فرمائے گا عرش کے اٹھانے والے بھی مر جائیں گے اس وقت وہ بھی مر جائیں گے پھر اللہ کے حکم سے سرافیل علیہ السلام سے سور کو عرش لے لے گا ملک الموت حاضروں کا رض کریں گے یا اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کیا باقی کون رہا ملک جواب دیں گے کہ ایک تو جس پر موت ہے ہی نہیں اور ایک تیرا غلام میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو بھی میری مخلوق پر سے ایک مخلوق ہے تجھے میں نے ایک کام کے لیے پیدا کیا تھا جسے تُو کر چکا ہے اب تُو بھی مر جا چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے اب اللہ تعالیٰ اکیلہ واقعی رہ جائے گا جو غلبے والا یگانگت والا بغیر ماباف اور بغیر اولاد کے ہے جس طرح مخلوق کے بیدا کرنے سے پہلے وہ یقتہ اور اکیلہ تھا پھر آسمانوں اور زمینوں کو وہ اس طرح لپیٹ لے گا جیسے دفتری کاغذ کو لپیٹتا ہے پھر انہیں تین مرتبہ کلٹ کلٹ کرے گا اور فرمائے گا میں جبار ہوں میں کبریائی والا ہوں پھر تین مرتبہ فرمائے گا آج ملک کا مالک کون ہے کوئی نہ ہوگا جو جواب دے تو خود ہی جواب دے گا اللہ واحد و قہار دوستو قرآن میں ہے اس دن آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں پھیلا دے گا اور کھینچ دے گا جس طرح چمڑا کھینچا جاتا ہے کہیں کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے گی پھر ایک آواز کے ساتھ ساری مخلوق اس تبدیل شدہ زمین میں آ جائے گی اندر والے اندر اور اوپر والے اوپر پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سے اس پر بارش برسائے گا پھر آسمان کو حکم ہوگا اور وہ چالیس دن تک می برسائے گا یہاں تک کہ پانی ان کے اوپر بارہ ہاتھ چڑھ جائے گا پھر جسموں کو حکم ہوگا کہ وہ اگیں اور وہ اس طرح اگنے لگیں گے جیسے سبزیاں اور ترکاریاں اور وہ پورے پورے کامل جسم جیسے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے پھر حکم فرمائے گا کہ میرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جی اٹھیں چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے پھر اسرافیل کو حکم ہوگا کہ سور لے کر موہ سے لگا لیں پھر فرمان ہوگا کہ جبرائیل اور میکائل اللہ علیہ السلام زندہ ہو جائیں یہ دونوں بھی اٹھیں گے پھر اللہ تعالیٰ روحوں کو بلائے گا مومنوں کو نورانی اروہ اور کفار کے ظلماتی روحیں آئیں گی انہیں لے کر اللہ تعالیٰ سور میں ڈال دے گا پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب سور پھونک دو چنانچہ بعض کو سور پھونکا جائے گا جس سے تمام اروہ اس طرح نکلیں گی جس طرح شہد کی مکیاں تمام خلا ان سے بھر جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کا رشاد ہوگا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ہر روح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے چنانچہ سب روحیں اپنے اپنے جسموں میں نتنوں کے راستے چلی جائیں گی اور جس طرح زہر رگ و پہم اثر کر جاتا ہے روح روحیں روحیں میں دوڑ جائے گی پھر زمین پھڑ جائے گی اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میرے اوپر سے زمین شک ہوگی کہ شادے باری دالہ ہے لوگ نکل کٹ دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف چل دیں گے اس وقت آفر کہیں گے کہ آج کا دن بڑا بھاری ہے دوست تو اس دن سب ننگے پیر و ننگے بدن بے خطنہ ہوں گے ایک میدان میں بقدر ستر سال کے کھڑے رہیں گے نہ ان کی طرف نگاہ اٹھائی جائے گی نہ ان کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے لوگ بے طرح گریہ اوزاری میں مبتلا ہوں گے یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون آنکھوں سے نکلنے لگے گا پسینہ اس خطر آئے گا کہ موہ تک یا تھوڑیوں تک اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے آپس میں کہیں گے آؤ کسی سے کہیں کہ وہ ہماری شفاعت کرے ہمارے پروردگار سرس کرے کہ وہ آئے اور ہمارے فیصلے کرے تو کہیں گے کہ اس کے لائق ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بہتر کون ہوگا جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اپنی روح ان میں پھونکی اور عاملے سامنے ان سے باتیں کی چنانچہ سب مل کر آپ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے اور صفارش طلب کریں گے لیکن آدم علیہ السلام صاف انکار کر جائیں گے اور فرمائیں گے مجھ میں اتنی قابلیت نہیں وہ اسی طرح ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جائیں گے اور سب انکار کر دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر سب کے سب میرے پاس آئیں گے میں عرش کے آگے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا اللہ تعالیٰ میرے پاس فرشتے بھیجے گا وہ میرے باز اتھان کر مجھے سجدے سے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جواب دوں گا کہ ہاں اے میرے رب اللہ عزوجل باوجود عالم قل ہونے کے مجھ سے دریاب فرمائے گا کہ کیا بات ہے میں کہوں گا یا اللہ تُو نے مجھ سے شفاعت کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اپنی مخلوق کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما اور ان کے فیصلوں کے لئے تشریف لیا رب العالمین فرمائے گا میں نے تینی سفارش قبول کی اور میں آ کر تم میں فیصلے کیے دیتا ہوں میں لوٹ کر لوگوں کے ساتھ ٹھہر جاؤں گا کہ ناگہ آسمانوں سے بہت بڑا دھماکہ سنائی دے گا جس سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے اتنے میں آسمان کے فرشتے اترنے شروع ہوں گے جن کی تعداد کل انسانوں اور سارے جنوں کے برابر ہوگی جب وہ زمین کے غریب پہنچیں گے تو ان کے نور سے زمین جگمگا اٹھائی گی وہ صفے مان کر کھڑے ہو جائیں گے ہم سب ان سے ذریعات کریں گے کہ کیا تم میں ہمارا رب آیا ہے وہ جواب دیں گے نہیں پھر اس تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں اور فرشتے آئیں گے آخر ہمارا رب بیت زوجل عبر کے سائے میں نزول فرمائے گا اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے اس کا عرش اس دن آٹھ پرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے یاد رہے کہ اس وقت عرش کے اٹھانے والے چار پرشتے ہیں ان کے غدم آخری نیچے والی زمین کی تہہ میں ہیں زمین و آسمان ان کے نصف جسم کے مقابلے میں ہے ان کے کندوں پر عرش الہی ہے ان کی زمانیں ہر وقت اللہ تبارک تعالی کی پاکیزگی کے بیان میں تر ہیں پھر اللہ جس جگہ چاہے گا اپنی کرسی زمین پر رکھے گا اور بلند آواز سے فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں میں نے تمہیں جس دن سے پیدا کیا تھا اس دن سے آج تک میں خاموش رہا تمہاری باتیں سنتا رہا تمہارے عامال دیکھتا رہا سنو تمہارے عامال نامیں میرے سامنے پڑھے جائیں گے جو اس میں بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اس میں اور کچھ پائے وہ اپنی جان کو ملامت کرے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم میں سے ایک دہتی بھی گردن نکلے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کی اولاد کہ میں نے تم سے اہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجہ نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور صرف میری ہی عبادت کرتے رہنا یہی سیدھی راہ ہے شیطان نے تو بہت سی مفلوق کو گمراہ کر دیا ہے کہ تمہیں عقل نہیں یہ ہے وہ جہنم جس کا تم بادہ دیے جاتے تھے اور جسے تم چھٹلاتے رہے اے گناہکارو آج تم نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ اس فرمان کے ساتھ ہی بد لوگ نیکوں سے الگ ہو جائیں گے تمام امتیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گی جیسے قرآن کریم میں ہے کہ تُو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرے میں دیکھے گا ہر امت اپنے نامہ عمال کی طرف گلائی جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں فیصلے کرے گا پہلے جانوروں میں فیصلے ہوں گے یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا جب کسی کا کسی کے ذمہ کوئی دعویٰ باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا تم سب مٹی ہو جاؤ اس فرمان کے ساتھ ہی تمام جانور مٹی بن جائیں گے فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اس وقت آفر بھی یہی آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے شروع کرے گا سب سے پہلے قتل و خون کا فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی راہ کے شہیدوں کو بھی بلائے گا ان کے ہاتھوں سے قتل شدہ لوگ اپنا سر اٹھائے وے حاضر ہوں گے رگوں سے خون بہراہ ہوگا کہیں گے اے باری تعالیٰ اس سے دریافت کر اس نے مجھے کیوں قتل کیا بس باوجود علم کے اللہ عزوجل مجاہدین سے پوچھے گا کہ تم نے انہیں کیوں قتل کیا وہ جواب دیں گے اس لیے کہ تیری بات بلند ہو اور تیری عزت ہو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سچے ہو اس وقت ان کا چہرہ نورانی ہو جائے گا سورج کی طرح چمکنے لگے گا اور فرشتے انہیں اپنے جھرمت ملے کر جنت کی طرف چلیں گے پھر باقی کے اور تمام قاتل و مقتول اسی طرح پیش ہوں گے اور جو نفس ظلم سے قتل کیا گیا ہے اس کا بدلہ ظالم قتل سے دلوایا جائے گا اسی طرح ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا یہاں تک کہ جو شخص دودھ میں پانی ملا کر بیچتا تھا اسے فرمایا جائے گا کہ اپنے دودھ سے پانی جدا کر دے ان فیصلوں کے بعد ایک منادی باواز بلند ددا کرے گا جس سے سب سنیں گے عرابت اپنے معبود کے پیچھے ہو لے اور اللہ کے سوا جس نے کسی اور کی عبادت کی ہے وہ جہنم میں چل دے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں وارد نہ ہوتے یہ سب تو جہنم میں ہی ہمیشہ رہیں گے اب صرف با ایمان لوگ باقی رہیں گے ان میں منافقین بھی شامل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے پاس جس حیرت میں چاہے تشریف لائے گا اور ان سے فرمایا گا کہ سب اپنے معبودوں کے پیچھے چلے گئے تم بھی جس کی عبادت کرتے تھے اس کے پاس چلے جاؤ یہ جواب دیں گے کہ واللہ ہمارا تو کوئی معبود نہیں بجوز اللہ العالمین کے ہم نے کسی اور کی عبادت نہیں کی اب ان کے لئے پنڈی کھول دی جائے گے اور اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کی تجلیہ ان پر ڈالے گا جس سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے لیکن منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے یہ آندے اور الٹے ہو جائیں گے اور اپنی کمر کے بل گر پڑیں گے ان کی پیٹ سیدھی کر دی جائے گی مڑ نہیں سکیں گے پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو سجدے سے اٹھنے کا حکم دے گا اور جہنم پر پول سرات رکھی جائے گی جو تلوار جیسی تیز دھار والی ہوگی پول سرات کا تذکرہ آگے چل کر تفصیل سے آنے والا ہے دوستو یاد رہے کہ مڑنے کے بعد کی تین منزلوں میں پہلی منزل عالم برزق یعنی خبر کی ہے اس کے بعد دوسری منزل قیامت اور حشر کی ہے قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے حکم سے ساری دنیا ایک دم فنا کر دی جائے گی یعنی جس طرح سخت قسم کے زلزلوں سے علاقے کے علاقے ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اس وقت ساری دنیا دھرم برم ہو جائے گی اور سب چیزوں پر ایک دم فنا آ جائے گی پھر عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہے گا سب انسانوں کو پھر سے زندہ کرے گا اس وقت ساری دنیا کے اگلے پچھلے سب انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور ان کی دنیاوی زندگیوں کا پورا حساب ہوگا دوستو یاد رہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک ہی میدان میں سارے لوگوں کو جمع فرمائیں گے یعنی میدان حشر میں ذرا غور کریں گے قیامت کے دن کی حیبت کس قدر ہوگی جب لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے تمام ستارے بکھر جائیں گے اور سورت چاند کی روشنی ختم ہونے کے باعث زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی اس حالت میں آسمان اپنی تمام تر عظمت کے باوجود پھٹ جائے گا آسمان جس کا حجم پانچ سو سال کی مسافت اور جس کے اعتراف کنار میں پرشت تذبیم ممشہول رہتے ہیں اس کے فٹنے کی حبتناک آواز خوت سمات پر زبدست خوف چھوڑ جائے گی اور آسمان زردی مائل بگلی بھی چاندی کی طرح بہ جائے گا اور سرخی مائل تیل کی طرح ہو جائے گا اور ننگے پاؤں لوگ وہاں بکھرے ہوگے اشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عبرتنات منظر ہوگا کہ ہمیں دوسرے کو ننگا دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو ہوش نہ ہوگا اس دن لوگ ننگے ہوں گے ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی کسی کو دیکھنے کا ہوش تک نہ ہوگا لوگ مختلف حالتوں میں چل رہے ہوں گے کوئی پیٹ کے کوئی مو کے بل چل رہا ہوگا مگر ہوش نہ ہوگا کہ کسی کی طرف توجہ کر سکیں دوستو یہ دن خوف و حراس کا دن ہوگا روزہ میشر زمین و آسمان کی سب مخلوق جنات انسان شیعتین جانور پرندر تمام اکھٹے ہوں گے پھر سورج کلو ہوگا اس کی تپش پہلے دن سے دبنی ہوگی اور اس کی حرارت میں موجود کمی دور ہو جائے گی سورج لوگوں کے سروں پر ایک کمان کے فاصلے کے برابر آ جائے گا اس وقت عرش الہی کے سائے کے سوا کہیں سایا نہیں ہوگا سورج کی شدید تپش کے باعث ہر جاندار زبردست دکھ اور تکلیف میں ہوگا لوگ ایک دوسرے کو ہٹائیں گے کہ حجوم کم ہو اس وقت لوگ اللہ تعالی کے سامنے حاضری کے خیال سے انتہائی شرمندہ اور زلیل ہوں گے اس وقت تورج کی حرارت سانسوں کی گرمی دلوں میں پشمانی کی آدھ اور زبردست خوف و حراس ہوگا اور ہر ایک بال سے پسینہ بہنا شروع ہوگا یہاں تک کہ وہ قیامت کے میدان میں پانی کی طرح بھر جائے گا اور ان کے جسم بقدر گناہ پسینے میں ڈوبے ہوگے بعض گھٹنوں تک بعض کمر تک بعض کانوں کی لوہ تک اور بعض طرح پسینے میں ڈوبے ہوگے حضرت ابن عمر سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ بعض لوگ کانوں تک پسینے میں غرق ہوں گے دوستو میدان حشر میں لوگ بیچینی کے عالم میں ہوں گے اس گھٹن اور پریشانی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے لوگ اللہ رب العزت کے مقربین بندوں انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے انبیاء علیہ السلام اس وقت نفس نفسی کہہ کر آگے بھیجتے رہیں گے آخر میں سارے لوگ رحمت عالم محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت کا حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں اشتاعت فرمایا میں روانہ ہو جاؤں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے لئے سجدے میں پڑ جاؤں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تعریفیں اور وہ بہترین سنا منکشف فرمائیں گے جو مجھ سے پہلے کسی پر منکشف نہ فرمائی تھی پھر اشاد ربی ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھاؤ اور مانگو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی دوستو حشر کے دن کیا ہوگا اس حوالے سے اشاد باری تعالیٰ ہے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن کچھ چیرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چیرے سیاہ پڑ جائیں گے چنانچہ جن لوگوں کے چیرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا تو پھر اب مزہ جکھو اس عذاب کر کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے دوسری طرف جن لوگوں کے چیرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دوستو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بے شک قیامت کے روز تم ننگے پاؤں ننگے بدن بے خطنا جمع کیے جاؤ گے یہ فرما کر قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتداء کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے پھر فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کرو زبرائیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے دوستو اسی طرح کافروں کے حشر کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور قیامت کے روز ہم ان کو اندے گونگے اور بہرے کر کے چہروں کے بل چلائیں گے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دنیا میں جن لوگوں نے آنکھیں پھیری اور مالک کے حقیقی کی آیات سن کر قبول کرنے اور اقرار کرنے کے وجہ سب سنی ان سنی کر دیں ان کی آنکھوں اور کانوں اور زبانوں کی طاقتیں سلپ کر لی جائیں گی اور گونگے بہرے ہو کر اٹھیں گے یہ ابتدائی حشر کا ذکر ہے پھر آنکھیں اور زبانیں اور کان کھول دیا جائیں گے تاکہ محشر کے حالات اور اس کی سختیاں دیکھ سکیں اور حساب کتاب کے موقع پر ان سے زواب سوال کیا جائے دوستو میدان حشر میں بے نمازیوں کا حشر کیا ہوگا یہ بھی ملاحظہ کر لیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی پابندی نہیں کی اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی نہ نجات کا سامان ہوگی اور قیامت کے روز اس کا حشر فرون قارون حامان اور ابن ابی خلف کے ساتھ ہوگا اسی طرح قرآن مجید پڑھ کر اور یاد کر کے بھول جانے والے کے حشر کے بارے میں فرمایا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور پھر اس غفلت اور سستی کے سبب بھلا دیا تو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ کوڑی ہوگا نعوذ باللہ منزالک کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنا سخت عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن پاک یاد کرنے کے بعد بھلا دیں اس حوالے سے ہر مسلمان کو محتاط رہنا چاہیے اور قرآن پاک سے غفلت نہیں برتنی چاہیے دوستو اسی طرح زکاة نہ دینے والے کے حشر کے بارے میں فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اسے کی زکاة کو ادا نہ کیا تو قیامت کے روز اس کا مال گنجہ سام بنا دیا جائے گا جس کی آنکھوں پر اوبرے ہوئے دو نکتے ہوں گے وہ سام توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا پھر سام اس کی دونوں بانچوں کو پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور جو لوگ اللہ کے دیئے میں بخل کرتے ہیں جو اس نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے ووال ہے انہیں انقریب قیامت کے روز اس مال کا توق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا دوستو میدان حشر میں زمین قصد کرنے والوں کے حشر کیا ہوگا اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے ظلمن ایک بالش زمین بھی لی اس کو اللہ تعالیٰ مجبور کرے گا کہ اتنا کھودے کے ساتھویں زمین کے آخر تک پہنچ جائے پھر قیامت کے دن ختم ہونے تک جب تک کہ لوگوں میں فیصلہ نہ ہو وہ ساتھوں زمینیں اس کے گلے میں توق کی طرح ڈال دی جائیں کتنا سخت معاملہ ہے لیکن افسوس ہے کہ آج دنیا کی لالچ کی وجہ سے آنکھوں پر پٹی بھندی ہوئی ہے اور دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا لیکن کل میدان حشر میں کس زلت اور عذاب کا سامنا ہوگا آپ نے ملائزہ کر ہی لیا دوستو یہ تتذکرہ چند گناہگاروں کا جو میدان حشر میں ہوگا اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے سائے میں رہیں گے جیسے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سات شخصوں کو اس دن اللہ اپنے سائے میں رکھے گا جب اس کے سائے کے علاوہ اور کسی کا سائے نہ ہوگا نمبر ایک مسلمانوں کا منصف بادشاہ نمبر دو وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت پر زندگی گزاری نمبر تین وہ مرد جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو جب تک وہ واپس نہ آجائے اس کا جسم باہر اور دل مسجد کے اندر رہتا ہے نمبر چار وہ دو شخص جنہوں نے آپس میں اللہ کیلئے محبت کی اسی محبت کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور اسی کو دل میں رکھتے ہوئے جدہ ہو جاتے ہیں نمبر پانچ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہن نکلے نمبر چھے وہ مرد جس کو صاحب حسن ورزی چاہ عورت نے برے کام کے لئے بلایا اور اس نے صاف جواب دے دیا کہ میں اللہ سے ڈڑتا ہوں نمبر ساتھ وہ شخص جس نے ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کے باہر ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ دائنہ ہاتھ نے کیا خرج کیا ناظرین یہاں پر ہر مسلمان کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ان ساتھ لوگوں میں شامل ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے تاکہ میدان ہرش میں اس کو عرش کا سایہ نصیب ہو سکے کہ جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا ذرا تصور کریں کہ گرمیوں کا دن اور لوگ میدان میں موجود ہوں تو کڑی دھوب سے بچنے کے لیے ہر کوئی سائے کی تلاش میں ہوتا ہے لیکن میدان ہشر میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو کیا حال ہوگا اس لیے چاہیے کہ ایسے دن کی تیاری اسی زندگی میں کر لی جائے تاکہ میدان ہشر میں ہرش کا سایہ نصیب ہو دوستو ان ساتھ لوگوں کے علاوہ بھی کچھ خوش نصیب ہوں گے جن میں بیدان ہشر میں نور کا تاج پہننے والے خوش نصیب بھی ہوں گے جیسا کہ حضرت ماز جہنی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑا اور اس پر عمل کیا قیامت کے روز اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی اس روشنی سے بھی اچھی ہوگی جو دنیا کے گھروں میں اس وقت ہوتی ہے جبکہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو اب تم بھی بتاؤ کہ جب اس کے والدین کا یہ حال ہے تو خود جس نے اس پر عمل کیا ہوگا اس کا کیسا اعزاز ہوگا دوستو روایات میں آتا ہے کہ میدان ہشر میں لوگ اپنے باپوں کے نام سے بلائے جائیں گے جیسا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم قیامت کے روز اپنے ناموں اور اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ بلائے جاؤگے لہٰذا تم اپنے نام اچھے رکھو دوستو تذکرہ ہوا میدان ہشر کا اور حوض قوسر کا تذکرہ نہ کیا جائے یہ کیسے ممکن ہے ارشاد باری تعالیٰ اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تم کو قوسر اتا کی ہے حضرت انز بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اچانک آپ پر کچھ کیفیت تاری ہو گئی کچھ دیر کے بعد مسکراتے ہوئے سر اٹھایا ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے فرمایا ابھی مجھ پر ایک صورت اتری ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورہ قوسر پڑھی اور ارشاد فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ قوسر کیا چیز ہے ہم نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی واقف ہیں فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کو عطا کرنے کا وعدہ مجھ سے میرے رب نے کر لیا ہے اس میں بہت سی خوبیاں جمع ہیں قیامر کے دن اسی حوث پر میری امت اترے گی اس کے ضروف ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن العاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حوث کی مصافت ایک مہینے کی ہے اور اس کے دونوں کنارے بالکل برابر ہیں یعنی اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے اس کی خوشبو مشک سے بھی اچھی ہے اور اس کے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں جو اس کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی دوستو جس طرح میدان حشر میں قیامت کے دن ارش کے سائے کے علاوہ کوئی سایا نہ ہوگا اسی طرح ارشدن حوظ کاؤسر کے علاوہ کوئی پانی نہ ہوگا آپ خود ہی سوچ لیں کہ میدان حشر کی گرمی میں پیاس کی شدت کیا ہوگی اور ان حالات میں ایسے بندوں کے لیے پانی ہوگا جس کے بارے میں فرما دیا کہ اس پانی کو پی لینے کے بعد بندے کو پیاس نہیں لگے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوظ کاؤسر کا یہ پانی نصیب فرمائے آمین دوستو سب سے پہلے حوظ پر پہنچنے والے خوش نصیب کون ہوں گے اس حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوظ اتنا بڑا ہے جتنا عدن اور عمان کے درمیان پاصلہ ہے برپ سے زیادہ تھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مش کے بہتر اس کی خوشبو ہے اس کے پیال آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں جو اس میں بھی ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد کبھی بیاسا نہ ہوگا سب سے پہلے پینے کے لیے اس پر مہاجر فقرہ آئیں گے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا حال بتا دیجئے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر پھوک اور مینہ تو تھکر کے باعث بدلے ہوئے تھے اور اچھی عورت ان کے نکاح میں نہیں دی جاتی اور ان کے معاملات کے خوبی کا یہ حال تھا کہ ان کے ذمہ جو حق کسی کا ہوتا تھا تو سب چکا دیتے ہیں اور ان کا جو حق کسی پر ہوتا تھا تو پورا نہیں لیتے بلکہ چھوڑ دیتے ہیں دوستو روایات مطابق بعض لوگوں کو حضر قوسہ سے ہٹایا بھی جائے گا یہ کون لوگ ہوں گے اس حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں حضرت سحال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقین جانو قیامہ کے روز حوض پر تمہارا میرا سامنا ہوگا جو میرے پاس ہو کر گزرے گا پی لے گا اور جو پی لے گا کبھی بیاسا نہ ہوگا پھر ارشاد فرمایا ایسا ضرور ہوگا کہ پینے کے لیے میرے پاس ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ قائم کر دی جائے گی میں کہوں گا یہ تو میرے آدمی ہیں اس پر کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی چیزیں نکالی تھی یہ سن کر میں کہوں گا دور ہوں دور ہوں جنہوں نے میرے بعد عدل بدل کیا دوست تو یہ بھی ہر مسلمان کو سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ موجودہ دور میں بداد بہت زیادہ عام ہے اور ہم لوگ بغیر تحقیق کے بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا اس لیے چاہیے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کی علماء سے تحقیق ضرور کر لی جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان بدلت کی وجہ سے حوز قوسر کے پانی سے محروم کر دیا جائے اور یاد رہے کہ حوز قوسر کے پانی سے محروم ہونا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جانا ہے اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا پھر کون ہوگا جو ہماری شفاعت کرے گا حوز قوسر سے محرومی کا مطلب ہوا کہ یہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور ناکام ہو گیا اللہ پاک ہماری عفاظت فرمائے آمین دوستو ہم تذکرہ کر رہے تھے میدان حشر کے مناظر کا یاد رہیں کہ میدان حشر میں اللہ رب العزت میزان حائم کریں گے سورہ انبیاء میں اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازو لا رکھیں گے جو سرابائے انصاف ہوں گی چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اگر کوئی عمل رائی کے دنے کے بارابر ہوگا تو وہ اسے سامنے لائیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں دوستو اس آیت نے واضح فرمایا ہے کہ قیامت کے دن صرف یہی نہیں کہ تمام لوگوں سے انصاف ہوگا بلکہ اس بات کا بھی اتمام کیا جائے گا کہ انصاف سب لوگوں کو آنکھوں سے نظر آئے اس غرض کے لیے اللہ تعالی ایسی ترازو ہمارے لیے نصف فرمائیں گے جن میں انسانوں کے عمال قطولہ جائے گا اور عمال کے وزن کے حساب سے انسانوں کے انجام کا فیصلہ ہوگا انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس دنیا میں اگرچہ ان کا نہ کوئی جس نظر آتا ہے اور نہ ان میں کسی وزن کا احساس ہوتا ہے دوستو اگر انسان سردی گرمی جیسی چیزوں کو تولنے کے لیے نئے نئے آلات ایجاد کر سکتا ہے تو ظاہر اللہ تعالی اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان عمال کو تولنے کاملی مظاہرہ فرما دے یاد رہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ اسے ساری مخلوق کے عمال سے واقف ہیں اگر قیامت کے میدان میں صرف اپنی معلومات کی بنا پر عمال کی جزا و سزا دیں تو ان کو اس کا بھی حق ہے لیکن میدان حشر میں ایسا نہ کیا جائے گا بلکہ بندوں کے سامنے ہوں کہ عمال نامیں پیش کی جائیں گے اور وزن ہوگا گوائیاں ہوں گی مجرمین انکاری بھی ہوں گے اور دلیل سے جرم کا ازباد بھی کیا جائے گا تاکہ سزا بھگتنے والے یوں نہ کہہ سکیں کہ ہم کو ظلمن بلا وجہ عذاب میں ڈالا گیا جیسا کہ سورہ عنام اور سورہ عراف میں فرمایا اور اس دن عمال کا وزن ہونا اٹھل حقیقت ہے چنانچہ جن کی ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلا پانے والے ہوں گے اور جن کے ترازو کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا دوستو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز عمال تولنے کی ترازو رکھ دی جائے گی اور وہ اس قدر لمبی چوڑی ہوگی کہ اس میں سارے آسمان و زمین رکھ کر تول دیے جائیں تو سب اس میں آ جائیں اس کو دیکھ کر فرشتے بارگاہ خداوندی میں ارز کریں گے کہ یہ کس کے لئے تولے گی اللہ جل شانہو فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کے لئے حساب کرنے کہ باستر تول قائم کروں اس کے لئے یہ تولے گی یہ سنکہ فرشتے ارز کریں گے اللہ آپ پاک ہیں جیسا عبادت کا حق ہے ہم نے ایسی عبادت آپ کی نہیں کی دوستو آپ بعض لوگ اپنی گفتگو میں ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ گفار ہم سے اچھے ہیں کیونکہ وہ اچھے کام کرتے ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ نیکیوں کے کام تو گفار کر رہے ہیں جو مسلمانوں کو کرنے چاہیے تو یاد رہے کہ میدان حشر میں گفار کی نیکیاں بے وزن ہوں گی اس حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے عمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دور دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا اس لیے ان کا سارا کیا دھرہ غارت ہو گیا چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے یہ ہے جنہوں کی شکل میں ان کی سزا کیونکہ انہوں نے کفر کی رویش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مزاق بنایا تھا دوستو بیان کی گئی آیت میں یہ بات واضح ہے کہ کفار چاہے جتنے بھی اچھے کام کر لیں جیسی بھی نیکیاں کر لیں ان کی نیکیوں کا وزن نہ ہوگا کیونکہ نیکیوں کے وزن کے لیے ایمان شرط ہے اللہ تعالیٰ کے شرط سے جناب شرط ہے دوستو ذرا سوچیں گے قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہو گئی تو کیا ہوگا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں کون لوگ ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے اس حوالے سے حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کو پاک و صاف فرمائیں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ہم نے عرض کی وہ لوگ کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگ تو بہت ہی ناکام اور خسارے میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان جتانے والا اپنے لباس کو تخنوں سے نیچے لٹکانے والا جھوٹی قسم کھا کر مال فروغ کرنے والا دوستو ہر مسلمان کو چاہیئے کہ خود کو ان گناہوں سے دور رکھے ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو میدان حشر میں اللہ کی نحمت سے محروم ہو جائیں اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نحمت سے اگر کوئی محروم ہو گیا تو وہ کس کے در پر جائے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری افاظت فرمائے آمین دوستو اب بات کرتے ہیں میدان حشر میں نماز کے ساتھ کے حوالے سے عمال میں سے پہلے اس کی نماز کا حساب کیا جائے گا پس اگر نماز ٹھیک نکلی تو وہ کامیاب اور بامراد ہوگا اور اگر نماز حراب نکلی تو نامراد اور نقصان اٹھانے والا ہوگا پس اس کے فرضوں میں کوئی کمی رہ جائے گی تو پروردگار عالم فرمائیں گے کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نفل بھی ہیں پس اگر نوافل نکلے تو جو فرضوں میں کمی ہوگی نوافل کے ذریعے پوری کر لی جائے گی پھر نماز کے بعد اس کے واقعی عمال کا ایسی طرح حساب ہوگا یہاں ہر کسی کو اپنے محضبہ کر لینا چاہیے اور اپنے بارے میں سوچ لینے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے یاد رہے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض فرمائی ہے اور انسان کو چاہیے کہ اس فرض میں کوتاہی نہ کرے کل قیامت میں کامیابی کا داروں مندار بھی اسی نماز پر ہے اور دنیا کی کامیابی بھی اسی نماز میں ہے اس لیے چاہیے کہ نماز کی مکمل پابندی کی جائے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ میدان حشر میں نماز کے علاوہ پانچ چیزوں کا سوال ضرور ہوگا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کی قدم حساب کی جگہ سے ناٹ سکیں گے جب تک اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ ہو جائے گا عمر کا سوال ہوگا کہ کن مشاقل میں فنا کر دی جوانی کا سوال ہوگا کہ کہاں زائع کر دی مال کا سوال ہوگا کہ کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیا علم کا سوال ہوگا کہ جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا دوستو ہر انسان خاص طور پر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا وہ ان سوالوں کی تیاری کر رہا ہے یا نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کو ان سوالوں کا جواب دے پائے گا یا نہیں اگر نہیں تو آج موقع ہے اللہ نے چانس دیا ہوا ہے آج ہمیں ان سوالات کی تیاری کر لینے چاہیے موت کے ساتھ یہ چانس ختم ہو جائے گا دوستو کیا آپ جانتے کہ میدانِ محشر میں سب سے بڑا مفلس کون ہوگا اس سوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روائز ملاحظہ فرمائیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے سوال فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درم، روپیہ، پیسہ اور مال و اسباب نہ ہو اس کے جواب میں احضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز اور زکاة اور روزے لے کر آئے گا یعنی اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی اور روزے بھی رکھے ہوں گے اور زکاة بھی ادا کی ہوگی اور ان سب کے باوجود اس حال میں بیدان حشر میں آئے گا کہ کسی کو گالی دیے ہوگی کسی کو تحمد لگائی ہوگی اور کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو بیجا اور ناحق مارا ہوگا اور چونکہ قیامت کا دن انصاف اور صحیح فیصلوں کا دن ہوگا اس لیے اس شخص کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا جس جس کی حفظ طلفی کی تھی سب اس کی نیکیاں باڑھ دی جائیں گی اور کچھ نیکیاں اس حقدار کو دے دی جائیں گی پھر اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا دوستو کتنا افسوس کا مقام ہوگا کہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی انسان دوزخ میں جائے گا اس لیے چاہیے کہ کسی پر کسی قسم کی زیادتی کرنے سے اجتناب کیا جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ایسی گناہوں سے حفاظت فرمائے جن کی وجہ سے ہمیں نیکیوں سے محلوم کر دیا جائے دوستو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی سے آسان حساب کی دعا مانگے اور اس کی حدیث پاک میں بھی تاقید ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجے میں نے عرص کیا یا نبی اللہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے اشارت فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ عمال نامے میں صرف نظر کر کے درگزر کر دیا جائے اور چھانبین نہ کی جائے یہ حقیقت ہے کہ جس کا چھانبین کر کے حساب لیا گیا وہ حلاق ہوا دوستو یاد رہے کہ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر پل سرات کا بھی ہوگا پل سرات کے حوالے سے حضرت عزیزہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے دن امانت اور صلح رحمی کو ایک شکل دے کر چھوڑ دیا جائے گا یہ دونوں چیزیں پل سرات کے دائے بائیں کھڑی ہو جائیں گی تاکہ اپنی ریائت کرنے والوں کی سفارش اور ناریائت کرنے والوں کی شکایت کریں تمہارا پہلا قافلہ پورے سرات سے بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے رابی کہتے ہیں میں نے عرص کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان بجلی کسی تیزی سے گزرنے کا مطلب کیا ہے اشارت فرمایا کہ تم نے بجلی کو نہیں دیکھا کہ وہ پل بھر میں گزر کر لوٹ بھی آتی ہے اس کے بعد گزرنے والے ہوا کی طرح تیزی سے گزریں گے پھر تیز پرندوں کی طرح پھر جمع مردوں کے دوڑنے کی رفتار سے غرض ہر شخص کی رفتار اس کے عمال مطابق ہوگی اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل سرات پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے کہیں میرے رب ان کو سلامتی سے گزار یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے عمال کی کمزوری کی وجہ سے پل سرات پر گھسٹ کر چل سکیں گے پل سرات کے دونوں طرف لوہے کے آنکڑے لٹکے ہوئے ہوں گے جس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لیں بعض لوگوں کو ان آنکڑوں کی وجہ سے صرف قراش آئے گی اور وہ نجات پا جائیں گے اور بعض جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ فرماتے ہیں قسم او ذات کی جس کے قبضے میں ابو حریرہ کی جان ہے بلہ شبہ جہنم کی گہرہی سبتر سال کی مسافت کے برابر ہے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے کہ کون ہمارے رب سے ہماری سفارش کرے سفارش ہی کام آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے تین شفاعتیں کروں گا میں جاؤں گا جنت کے پاس پہنچ کر دروازے کا کنڈا پکڑ کر کھٹ کٹاؤں گا مجھے مرحبہ کہا جائے گا اور خوش آمدیت کہا جائے گا میں جنت میں جا کر اپنے رب کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑوں گا اور وہ وہ حمد و سلام جاناب باری کی بیان کروں گا جو کسی نہ نقی ہو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ شفاعت کرو قبول کی جائے گی مانگو ملے گا بس اور اٹھاؤں گا اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے تاہم وہ دریاف فرمائے گا کہ کیا کہنا چاہتے ہو میں کہوں گا اے اللہ تُو نے میری شفاعت کے قبول فرمانے کا وعدہ کیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ میری شفاعت ان جنتیوں کے بارے میں قبول فرمائے گا اور انہیں جنت کے دافلے کی جازت ہو جائے گی واللہ جیسے تم اپنے گھر سے اپنے بال بچوں سے آگہ ہو اس سے بہت زیادہ یہ جنتی اپنی جگہ اور اپنی بیویوں سے واقع ہوں گے دوستو یاد رہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوگے جنہیں ان کی بدعملیوں اور گناہوں نے تباہ کر رکھا ہے وہ جہنم میں جائیں گے اپنے اپنے عمال کے مطابق آگ میں جلیں گے بعض گھٹنوں تک بعض آدھے بدن تک بعض گردن تک صرف چہرہ واقع دے جائے گا کیونکہ صورت کا بگاڑنا اللہ نے آگ پر حرام کر دیا ہے دوستو دوسری شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے بناگار دوزخیوں کی شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنہیں پہچانوں انہیں نکال لاؤ پھر یہ لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے یہاں تک کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا پھر تو شفاعت کی عام اجازت مل جائے گی کل انبیاء علیہ السلام اور شودہ شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا جس کے دل میں ایک دینار برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لاؤ پس یہ لوگ بھی آزاد ہوں گے اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا پھر فرمائے گا انہیں بھی نکال لاؤ جس کے دل میں دو سلس دینار کے برابر بھی ایمان ہے پھر فرمائے گا ایک سلس والوں کو بھی پھر ارشاد ہوگا چوتھائی دینار کے برابر والوں کو بھی پھر فرمائے گا ایک قیرات کے برابر والوں کو بھی پھر ارشاد ہوگا انہیں بھی جہنم سے نکال دو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو پس یہ سب بھی نکل آئیں گے اور ان میں سے ایک شخص بھی باقی نہ بچے گا بلکہ جہنم میں ایک شخص بھی ایسا نہ رہ جائے گا جس نے خلوص کے ساتھ کوئی نیکی بھی اللہ کی فرمہ ورداری کے ماہ تحت کی ہو جتنے شفائی ہوں گے سب سے سفارش کر لیں گے یہاں تک کہ ابلیز کو بھی امید بن جائے گی اور وہ بھی گردم اٹھا اٹھا کر دیکھے گا کہ شاید کوئی بیری بھی شفاعت کرے کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کا جوش تھی دوستو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارحم ورحمید فرمائے گا کہ اب تو صرف میں ہی باقی رہ گیا اور میں تو سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہوں پس اپنا ہاتھ ڈال کر خود اللہ تمارو قدالہ جہنم میں سے لوگوں کو نکال لے گا جن کی تعداد سوائے اس کے اور کو ہی نہیں جانتا وہ جلتے جلستے میں کوئلے کی طرح ہوں گے انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا جہاں وہ اس طرح اگیں گے جس طرح دانہ اگتا ہے جو کسی دریا کے کنارے بویا گیا ہو کہ اس کا دھوک کا رخ تو سبز رہتا ہے اور سائے کا رخ زرد رہتا ہے ان کی گردنوں پر تحریر ہوگا کہ یہ رحمان کے آزاد کرتا ہے اس سے انہیں دوسرے جنتی پہچان لیں گے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیم کی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہوں تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حب زمان میں رکھے آمین